موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس پرفتن دور میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنی مرضی کے مولوی جھونتے ہیں اور جس سے اپنی مرضی کی بات نہ ملے اسے برا بھلا کہتے ہیں اور جو ہماری ہاں میں ہاں ملائے اسے ہم ٹھیک کہتے ہیں حق کو پانے کے بجائے ہم نفس کے پجاری بن کے رہ گئے ہیں اسی سے متعلق ایک سوال جو عام طور پر اٹھایا جاتا ہے کہ بھئی ساس سسر کی خدمت کرنا کیا بہو کے لیے لازم ہے فرض ہے واجب ہے اسلام میں اس کی کوئی جگہ بھی ہے یا ہم نے اس کو ایسی بس عورت کو دبانے کے لیے ایک مسئلہ گھرڑک کھا ہے اور پھر آپ یہ نعرہ بھی بہت بلند ہوتا ہوا سنتے ہوں گے یا سنا ہوگا کہ جی ساس سسر کی خدمت کرنا بہو کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے تو اس لیے یہ وبال جو ہے اس کے سر سے اٹھا لیں اس طرح کے اور سخت جملے استعمال ہوتے ہوئے سنے ہوں گے آپ نے معاشرے میں بعض لوگ جو علماء میں سے ہیں انہوں نے بھی اس قسم کی تقاریر کی ہیں اور پھر لوگ سوال بھیجتے ہیں اور اسی سے متعلق سوالات میرے پاس آتے بھی رہتے ہیں کہ آپ اس سے متعلق بتائیں کہ کیا اس کی اسلام میں کوئی گنجائش ہے کہ نہیں یا اسلام نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی اگر کی ہے تو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے اچھا بعض لوگ تو اتنے تنگ نظر ہیں کہتے ہیں جی بخاری اور مسلم سے دکھائیں یہ تنگ نظری ہے یہ حدیث کے دو بڑے زخائر ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث انہی زخیروں میں مل جائے بہرحال اس کے اندر کچھ تو اخلاقی پہلو ہیں کچھ معاشرتی پہلو ہیں دینی پہلو تو ہیں ہی ہیں اور انسانی پہلو بھی ہیں ایک لمحے کو سوچیں کہ وہ عورت جو شادی کر کے ایک گھر میں آ رہی ہے وہ اردو میں تو بہو کہتے ہیں لیکن دراصل وہ جس گھر میں آ گئی ہے اس گھر میں اس کے شوہر کا باپ جو شادی سے پہلے اس کے لیے نامحرم تھا اب محرم ہو گیا ہے اس کی باپ کی جگہ آ گیا ہے اس کے شوہر کی ماں جو اس کو ساس کہتے ہیں اس کی ماں کی جگہ آ گئی ہے اسی طرح بیوی کے ماباپ بندے کے لیے شادی کی وجہ سے ماباپ کی جگہ آ گئے ہیں کہنے کا مقصد ہے کہ ان کا ردبہ ان کا مقام اعلا ہوئے افضل ہو گیا ہے ساس اس کے لیے نامحرم تھی شادی سے پہلے اب محرم ہو گئی ہے تو اب جب ہی اللہ نے محرم کے رشتے جوڑے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق بھی تو جوڑا ہے کوئی نہ کوئی قرابت داری بھی تو جوڑی ہے یہ بس رشتے ہی تھوڑی ہیں کہ بس مو سے رشتہ بولا اور اس کے اندر اصل کوئی نہیں اس بات کو سمجھیں پھر آگے چلتے ہیں دیکھیں تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے اگر بیوی ساس سسر کی خدمت کرتی ہے ان کو عزت و احترام دیتی ہے تو شہر بر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کو یعنی اس کی بیوی کی ماں باپ کو بھی عزت دے احترام کرے ان کا دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے عورت کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ جس طرح وہ یہ چیز برداشت نہیں کرے گی کہ اس کی بھابی اس کے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے غلط سلوک کرے کہ اس کا شہر اس چیز کو برداشت کرے کہ اس کے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا جائے دوسری طرف ماں باپ چاہے لڑکی کے ہوں یا لڑکے کے ہوں انہیں زیادتی کے گراؤنڈز نہیں بریک کرنے چاہیے بلکہ پیار اور محبت اور مودد کے گراؤنڈ بریک کرنے چاہیے صرف مو سے یہ کہنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو اپنانا بھی چاہیے کہ یہ اب ہماری بیٹی ہے دوسری طرف وہ بھی اس چیز کو اپنا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور دیکھئے قرآن کریم میں سٹارٹ کرتے ہیں قرآن کریم کی آیات سے پھر احادیث مبارکہ کو بھی اس میں رکھ کر بات کریں گے کہ اسلام نے اس معاملے میں کیا کہا ہے کہ بہو کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے سسرال کیا کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور کوئی ذمہ داری ڈالے تو وہ غلط کام کرتا ہے قرآن اور حدیث اس پر کیا کہتے ہیں اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آیاء مبارکہ آتی بھی سورت النساء میں ہیں نساء سے مراد عورتیں ہیں یعنی عورتوں سے متعلق احکامات جن سورتوں میں آتے ہیں اسی سورت میں آیت موجود ہے سورت النساء کی آیاء نمبر 36 جس میں اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِنْ وَلِدَيْنِ اِحْسَانًا اور خسنِ سلوک کرو کن کے ساتھ ماباب کے ساتھ وَبِذِ الْقُرْبَ اور خسنِ سلوک کرو کن کے ساتھ قرآبدداروں کے ساتھ لسٹ لمبی ہے یہیں روک راؤں میں آگے پھر یتامہ ہے مساکین ہے پھر پڑوسی ہیں اور پھر مختلف ہیں پھر ساتھی ہیں جن کے ساتھ آپ کا روز کا اٹھنا بیٹھنا ہے مسافر ہیں آپ کے ماں تحت ہیں لوگ وہ باقی پوری ایک لسٹ ہے لیکن آپ دیکھیں ماباب کے بعد زلقربہ یعنی ریلیٹیفز جس کو انگلیش میں آپ ریلیٹیفز کہیں گے اردو میں آپ قرابددار کہیں گے تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قرابدداروں کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اور ہم اپنی مرضی سے سسرالیوں کو قرابدداری سے نکال دیں تو یہ ہمارا مغالتہ ہے کیونکہ دین نے تو انہیں آپ کی قرابدداری سے نہیں نکالا قرابددار میں کس نے کہا آپ کو کہ آپ کے سسرالی شامل نہیں ہے دیکھیں اسلام میں دو طرح کے رشتے ہیں ایک رحمی رشتے ہیں جو رحم آپ کو جوڑتا ہے یعنی ماں کے پیٹ سے جب بچہ جنہ جاتا ہے تو وہ ایک رشتہ یوں جڑتا ہے کہ اس کے ننیالی ہوتے ہیں اور ددیالی ہوتے ہیں اور دوسرا رشتہ سسرالی ہوتا ہے تو نصباں و سہران یہ دونوں رشتوں کا ذکر قرآن ہی میں ملتا ہے اب آپ کہیں گے کہ شاید کہیں قرآن کے باہر کی بات کر رہے ہیں نہیں قرآن ہی کی بات کر رہا ہوں تو ایک نکتہ تو آپ کو یہ سمجھا دیا سورہ نساء کی آیاء نمبر 36 سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرابتداروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اب قرابتدار بھی قرآن خود سمجھاتا ہے اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں اور سورة الفرقان کی آیاء نمبر 54 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ ہی ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا اب اس پر میں آپ کو پہلے درست دے چکا ہوں کہ تخلیق آدم کے سات مراحل اور اس میں پانی کا شامل ہونا کب ہوا اور مٹی کا شامل ہونا کب ہوا آپ اس کو وہاں سن سکتے ہیں یہاں پر میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا تو کیا فرمایا کہ انسان کو پانی سے تخلیق کیا پھر کیا فرمایا فجعلہو نصدن وصحرا اور پھر اس کو دو رشتوں میں بانٹ دیا اس کو دو رشتے دے دیئے ایک تو اس کی نصب کا رشتہ اور ایک شادی کی وجہ سے جو سسرالی رشتے ہوتے ہیں وہ بھی دے دیا وصحران دو رشتے دے دیئے نصب کا بھی اور سہر کا بھی وکین ربک قدیرا اور تمہارا رب جو ہے وہ کون ہے وہ ہے جو ہر چیز پر قادر تو قرآن نے رشتے بھی سمجھا دیئے اب واپس سورة النساء میں آ جاتے ہیں اسی آیات 36 کی آخری ٹکڑا دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ کیا فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا لَا يُحِبُّ کِن کو من کانا جو ہوتے ہیں کون مُخْتَالًا فَخُورًا جو ایروجنٹ ہوتے ہیں مُخْتَال ایروجنٹ کو کہتے ہیں فخور فخر کرنے والے اپنے تہیں کچھ سمجھنے والے ہم بھی کوئی شئے ہیں ہم بھی کوئی چیز ہیں ہم کیوں کریں ہمیں کیا پڑی ہے ہم ہی رہ گئے ہیں یہ تمام چیزیں جو پیدا ہوتی ہیں نا دل میں قرآن ان کا رد کرتا ہے دیکھیں نفس کے ہم اتنے پجاری ہو گئے ہیں کہ قرآن پیش کیا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ نے مطلب بدل دیا فکر میں نے کدھر مطلب بدل ہے تو آپ کو ترجمے بتائے تفسیر تو بیان ہی نہیں کی کیونکہ ہم ماننا نہیں چاہتے ہم کرنا نہیں چاہتے تو قرآن نے یہاں پہ یہ بھی بتا دیا کہ رشتداری کیا ہوتی ہے اور رشتداروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اور رشتداری صرف تمہارے ننیال ددیال تک محدود نہیں ہے اور انگریزی میں بھی آپ نے پڑا ہوگا charity begins at home بھئی گھر سے ابتدا کرو اس لئے اس قرآن کی آیت میں بھی آپ دیکھیں والدین سے ابتدا ہے پھر رشتدار ہیں پھر باہر والے ہیں یتیم بھی اگر رشتدار یتیم ہوں تو ان کا حق زیادہ ہے بنسبت غیر یتیم کے اگر رشتدار غریب ہوں تو ان کا حق زیادہ ہے بنسبت غیر رشتدار غریب کے اسی طرح اگر نیبرز ہوں تو قریب والے نیبرز کا قریب والے پڑوسیوں کا زیادہ حق ہے بنسبت دور والوں کا پھر دوستوں کا بھی اسی آیت میں ذکر ہے کہ دوستوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں کئی ایسا نہ ہو کہ دوستوں کی تو مدد کرتے ہو رشتہ داروں کو محروم کرتے ہو ایسا بھی نہیں دوستوں کو ذرا دور رکھا ہے پھر مسافروں کو اور ذرا دور رکھا ہے اس طرح اور معاملات بھی قرآن کریم کی اسی آیاء میں موجود ہیں درجہ بدرجہ تدریجاً اللہ نے بیان فرما دیا لیکن ہم ادھر ادھر تو کاریخ خیر کرتے ہیں اور قریب والوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو گویا چراغ چراغ تلے اندھیرہ کرتے ہیں تو ایک معاملہ تو یہ ہو گیا حدیث میں بھی اس سے متعلق بعض احادیث مبارکہ ہیں ان کو بھی درہ دیکھ لیتے ہیں یہ حدیث تو آپ میں سے شاید بہت سارے لوگوں نے سنی بھی ہو کہ اس شخص کا تعلق ہم سے نہیں ہے لئیسا منہ کون جو چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور بڑوں کو شرف اور فضیلت نہ دے ان کے شرف اور فضیلت کو نہ پہچانے جو ہمارے بڑے ہیں ان کے شرف کو نہ پہچانے اور جو چھوٹے ہیں ان پہ رحم نہ کرے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہیں حضور نے فرمایا تو یہ عدب و احترام صرف لپ سروس تک نہ رہے میں بار بار کہہ رہا ہوں بیوی اور شوہر دونوں کو اپنے اپنے سسرالیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے سسرال والوں کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ سب آپس میں رشتوں میں بندے ہیں جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں اور کوئی کسی کے اوپر بیجا جو ہے نا یہ جو بیجا ایک کام ہوتا ہے نا ہمارے ہاں زبردستی کا ایک بوجھ ڈال دیتے ہیں بس اس لیے کہ بس ڈال سکتے ہیں تو ڈال دیتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے زیادتی نہیں ہونی چاہیے ظلم نہیں ہونا چاہیے محبت و پیار کا معاملہ ہونا چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہونا چاہیے اس طرح پھر گھر بندے رہتے ہیں ٹوٹتے نہیں بکھرتے نہیں ہونے چاہیے تو اسی لیے ان چیزوں کو اپنے ایٹیکیٹس میں ہمیں شامل کرنا چاہیے کہ ہم دوہری زندگیوں سے بچیں اور دیکھیں ہمارے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ لوگ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو پھر اسے کبھی وقت آنے پہ جتلا بھی دیتے ہیں بتلا بھی دیتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان یہ معاملہ اکثر ہو جاتا ہے کہ میں نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ یہ کیا میں نے تمہارے ماں باپ کے ساتھ یہ کیا تو اب اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ یہ درس اسی لیے سن رہے ہیں کہ آپ صاحبان ایمان ہیں یا ایوہ اللہ دین آمنوں اپنی نیکیوں کو اپنے اچھے کاموں کو برباد نہ کرو ان کو جتلا کر زائمت کرو بالمنی والعدا انہیں جتلا جتلا کر احسانوں کو زائمت کرو تو یہاں سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آگئی کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنی نیکیوں کو جتلا کر زائمت کرو ایک دوسرے پر کہ میں نے فلا وقت تمہارے فلا رشتہ دار کے ساتھ یہ نیکی کی تھی اب آ جائیں آدیس مبارکہ کے ان زخائر کی طرف جہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ سسرالی رشتوں میں حضور کے زمانے میں کیا معاملات پیش آئے کبشا بنت قعب بن مالک خود روایت کرتی ہیں کہ میں ابن ابی قطادہ کے نکاح میں تھی ایک دن میرے سسر ابو قطادہ آئے تو میں نے ان کے وضو کے لیے پانی رکھا اب اس سے آپ کو کیا ملتا ہے اس روایت کے اس ٹکڑے سے کہ سسر ملنے آئے تو بہو نے کیا کیا ان کی خدمت کے لیے وضو کے لیے پانی رکھا تو حدیث کے اس ٹکڑے سے ہی کافی ہے یہ اچھا پھر آ جائیں بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر کچھ اور روایتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ معاملہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں عورت کے معاملات شوہر کے پیچھے سے متعلق کہ شوہر کے جانے کے بعد اس کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں اس سے متعلق ایک روایت آتی ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر اس میں اس کے جو راوی ہیں اس روایت کے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے ہر فرد ایک طرح کا حاکم ہے یہ روایت آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہو تم سب ایک چرواہے کی مانند ہو اور جس چیز پر تمہیں نگے بان نگران بنایا گیا ہے جس رعیت پر اس کے بارے میں تم سے سوال ہوگا بعض لوگ اس روایت کو صرف یہیں تک جانتے ہیں آگے نہیں پڑتے یا پڑا ہی نہیں جاتی یا دھیان نہیں گیا آگے کی جملوں پر غور کریں پس بادشاہ حاکم ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا اب دیکھیں میاں بیوی دونوں بچوں پر اس طرح آپ کہیں گے جی بچوں کی رعیت تو ہے ہم سمجھتے ہیں آگے سنیں اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا اب رعیت کیا ہے ہر وہ چیز جس پر آپ کو نگران اور نگہبان بنایا گیا ہے اب اس کا تعیون آپ نہیں کر سکتے کہ اس سے مراد صرف بچے ہیں صرف نوکر چاکر ہیں حدیث بڑی واضح ہے کہ عورت اپنے خاوند کے گھر والوں کی رعیہ یعنی کہ نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا حضرت جابر کی ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے جس میں آپ سے میں نے صیرت نبوی میں بھی اس کا ذکر کیا ہے حدیث کی دیگر کتب میں بھی موجود ہے کہ حضرت جابر سے حضور نے جب سوال کیا کم عمر تھے ان کے والد کا انتخال ہو گیا شہید ہو گئے تھے غزوہ احد میں تو ان سے سوال کیا کہ جابر تم نے نکاح کیا تو انہوں نے کہا ہاں جی کیا میں نے تو کہا نکاح تم نے کماری سے کیا یا باقی راہ سے کیا یا پھر ایسی عورت سے کیا جو بیوہ ہو عمر والی ہو تم سے عمر میں بڑی ہو اور جابر was a teenager at that time late teens میں ہوں گے اپنی کہا جی میں نے کماری سے نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے کماری سے نہیں کی تو حضور نے کہا کہ بھئی تم نے کماری سے کیوں نہ کی بھئی تم جوان آدمی ہو تو انہوں نے عرض کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے والد تو شہید ہو گئے ہیں اور پیچھے انہوں نے نو بیٹیاں اور بعض روایتوں میں ہے کہ سات بیٹیاں چھوڑی ہیں کہ انہی کی عمر کی کسی لڑکی کو بیع لے آؤں تو پھر ان پر ان کی نگرانی کون کرے گا ان کی اصلاح کون کرے گا ان کی کنگی چھوٹی کون کرے گا تو اس لیے میں نے سوچا کہ ایک ایسی عورت کو لا ہوں جو ان کی اصلاح بھی کرے ان کی نگرانی بھی کرے ان کی کنگی چھوٹی بھی کرے تو یعنی کہ اب وہ جو عورت باہر سے آ رہی ہے اس کی تو یہ کون ہو گئی ہے سات اور نونندے ہوئی نا سسرالی رشتے دار ہوئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر یہ نہیں کہا کہ جابر یہ کیا کہتے ہو فرمایا اللہ تجھے برکت دے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ تجھے برکت دے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا خیر کا کام ہے تو معلوم کیا ہوا ان روایات سے کہ عورت پر اپنے شوہر کے اہل خانہ کی نگرانی کرنا وہ جبکہ اس کو شوہر ان پر نگران بنائے جب وہ دیکھ رہا گھر سے باہر جا رہا ہے کام کر رہا ہے یا کسی اور چیز میں مجہول ہے تو نگران نگے بان بنا کے جا رہا ہے تو بھروسہ کر رہا ہے ٹرسٹ کر رہا ہے کہ معاملات پیچھے سیدھے چلتے رہیں گے جب ان معاملات کے اندر جو ہے وہ الجھاؤ پیدا ہو تو پھر کون ذمہ دار ہے کس سے سوال ہوگا قیامت کے دن اس کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں اسی طرح سورة النساء ہی کی آیت نمبر 34 میں آ جائیں دو آیتیں پہلے 36 پہلے بتائی تھی اب 34 میں آ جائیں اس میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے اس میں فرماتا ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهَ اور یہ وہ کون عورتیں ہیں جو صالحین میں سے ہیں جو قانتین میں سے ہیں اور وہ حفاظت کرتی ہیں کس کی کس بات کی حفاظت کرتی ہیں لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهَ یعنی نیک عورتیں خاوندوں کی غیر موجودگی میں ان امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں جن کا اللہ نے نگران بنایا اس میں خاوند کے ماباب بھی آگا ان پر نگران بنایا گیا نا آپ کو اب آپ اپنی مرضی سے صرف اس کو سونے چاندی اور بچوں اور مال و دولت تک مقیت کریں تو پھر یہ آپ نے قید لگائی نا اللہ نے تو اس طرح کی کوئی قید نہیں اس نے تو کھلی بات کی ہے لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهَ اس کی غیر حاضری میں جن چیزوں پر آپ کو امین بنایا گیا تھا آپ نے ان چیزوں کے امانت کا حق ادا کرنا ہے تو اسی لئے اللہ تعالی نے اس میں یہ بھی فرمایا دیکھو فَصَالِحَاتُ قَانِتَاتُ نیک عورتیں شہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں کہ تمام معاملات اللہ نے جو جوڑے ہیں اس کی کوئی تو وجہ ہوگی نا تو اب ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ اکیلے میں بیٹھیں غور کریں سوچیں کہ قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں اور ہمارا طرز عمل کیا ہے کیا ہم اتباع کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی یا ہم اتباع کر رہے ہیں اپنے نفس کی اس کی آزادی کی فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اس معاملے میں شاید آپ نے یہ رائے اتنی تفصیل سے دوسرے لوگوں سے نہ سنی ہو تو اپنی اظہار اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا I will be more than happy to hear and listen میں سنوں تاکہ آپ اس بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں اور آپ کو یہ معاملہ اس انداز سے جس انداز سے میں نے پیچ کیا ہے اس میں آپ کی کیا رائے ہیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اسے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح بھی ہو اور صدقہ جاریہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں